شیرو آگئے ہیں چھت سے نیچے تو ان کو ذرا اوپر لے کے جاتے ہیں وال پر نا یہ کافی سے ریبرڈز آئے ہیں دانے کھانے کے لیے کہ وہ آیا ہوئے ہیں تو یار ٹکڑے ان کو میں نے ناہ دے ڈال دی ہیں تو باقی یہ کہ بھی ان کو ساتھ مکی کے دانے تھوڑے سے ڈالتے ہیں تھانکہ وہ یہ اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ادر ولاگ تو کیسے آپ سب لوگ تو یار آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں اور یہ کہ بھی میں ٹکڑے تو لے مرگوں کو ایسے تھوڑے سے دانے ڈالیں اور جو اپنے ریبٹز ہیں وہ باہر نکالے ہیں شیروع ددر ہے کینڈی کا کوئی بتا نہیں کہاں جلے گی ہے تو وہ فیلر ان کو دانے مکس یہ ٹکڑے مکس کر کر ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو پانی بھی رکھتے ہیں پانی بھی نہیں ہے یہاں پہ مرگیاں آگئی ہیں پاس تو یہ مرگیوں کو ڈالنی ہیں اور شیروع جو ہے نا یہاں پہ اندر ہی کھا رہا ہے دیچکی کے اندر ہی آج انہوں نے بنانے بھی نہیں دیئے یہ ہے کہ جو ہماری کینڈی بھی آگئی ہے اور شیروع جو ہے نا ان کو میں یہاں سے الگ سے ڈال دیتا ہوں تھوڑے سے نیچے تھا کہ یہ بھی کھا لیں تو یہاں ٹکڑے ان کو میں نے نا آدھے ڈال دی ہیں تو باقی یہ ہے کہ ابھی ان کو ساتھ مکی کے دانے تھوڑے سے ڈالتے ہیں تھا کہ وہ یہ کھا لیں کینڈی جو ہے وہ مار رہی ہے دیچکی کے اندر موں ٹھیک ہے اور شیروع جو ہے نا اسے زیادہ بھوک لگی وہ کھا رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے اور مرگیاں یہاں پہ یہ ٹکڑے کھا رہی ہیں تو اب کو ڈالتے ہیں اسپیشلی یہ ہے کینڈیز اور شیروع کو کو بھی ڈال دی ہے اور یہ کو مارٹے کے پیسے پڑے ہوئے تھے یہ میں نے کٹ کے پھینکے ہیں بڑھ یہ ہے کہ کینڈی اور شیروع مارٹا تو بالکل نہیں کھا رہے مرگیاں میں نکھا رہی کیونکہ زیادہ میرے خیال سے کھٹا ہے تو باقی ٹکڑے یہ کھا جوئے ہیں اور ابھی تھوڑی سی لے گئی آتے ہیں وہاں سے مکی کی دانے کے لیے چھلی ہیں اور وہ ان سے اتار کے دانے ان کو پھینکتے ہیں تانگ یہ کھایا اور شیروع کیا کر رہے بھائی شیروع مو صاف کر رہے گندہ ہو گئے وہاں شیروع کر رہے مو کی صفائی ٹھیک ہے کیوں شیروع پانی پیدھا رہے اس وجہ سے بھی مو صاف کر رہا تھا تو باقی چڑیاں بھی چھوٹی چھوٹی آگئی ہیں پہلے تو لے گئی آتے ہیں ان کے لیے دانے پھر بجیز کا بھی گیج رکھتے ہیں اٹھا آگئے تھوڑی دور پہ شیروع آگئے ہیں جھت سے نیچے تو ان کو ذرا اوپر لے گئے جاتے ہیں ان کو مکی کے دانے میں نے ڈال دی ہیں نکال گئے اور کینڈی اور شیروع زیادہ کھا رہے ہیں اور باقی جو ہیں مرگیں بھی ساتھ ساتھ کھا رہی ہیں دانے کھانے کے لیے کوا آیا ہوئے ہیں کشارکیں بہر آئیں ہیں کافی سارے برڈز ہیں چڑیا جو سارے آگئے ہیں میں اٹھوں گا یہاں سے تو یہ نیچے آگئے باقی اور یہ مرگیں کر لیں فینش تو پھر ان کو گرنگا گیج کے اندر بند ٹکڑے تو یہ کھا چکی ہیں اور ابھی یہ مکی کے دانے کھا رہی ہیں اور باقی جو ایک مرگی یہاں پہ ہے تو وہ آج فلال ابھی تو کسی مرگی نے انڈا بھی نہیں دیا ہے باقی پانی ان کو پڑھا ہوئے تو ابھی نکالتے ہیں بجیز کا گیج نکال کے دوپے رکھتے ہیں ان کو پانی باجرہ ورہ ڈالتے ہیں مرگیاں تو دو چھوٹے والی کھا رہی ہیں تینہ بڑی ادھر ہیں تو وہ کینڈی اور شیرو جو ہے نا وہ مکی کے دانے ساتھ کھا رہے ہیں تو ابھی فلال نکالتے ہیں بجیز کا گیج باہر دوپے رکھتے ہیں باہر تو ویسے ہوا ہی ہے تو وہ ان کو تھوڑی دیر راکھ کے باجرہ ورہ ڈال گئے اور پانی ڈال گئے ان کو پھر اندر ان کو اٹھا گئے گیج رکھ دیتے ہیں باگی یہ چھوٹی والی مرگیاں جو ہیں نا یہ ریبٹس کے موہ پر چونچ مار رہی ہیں سو جیسے ریبٹس پر باگ گئے ہیں ابھی نکال رہے ہیں سائیڈ ہو گئے شیرو ٹکڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ ابھی پھینک دیتے ہیں چھت پر مرگیاں اور یہ پرندے کھا جائیں تانگے یہ چڑیاں بھی چھت پر بیٹھیں ہیں دنچار ایک اور ایک دو وہاں پہ ایک وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے تانگ یہ ٹکڑے کھا لیں انہیں نہیں کھا سکتی وہ بڑھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں اندر اس لئے ان کو ذرا یہ ڈال دیتے ہیں تانگ یہ کھا لیں اور ایک چڑیاں وہ بیٹھی ہوئی ہے ایک وہ بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی یہ پانی سے پھینک دیتے ہیں نیچے تانگ یہ سے چن لیں گے تو اب باگی کینڈی اور شیرو کھا رہے ہیں مکی کے دانے اور دوسری مروگیاں یہ ہم سے گھن سے کچھ چیزیں کھا رہی ہیں تو ابھی ان کا گیج کل بھی صاف نہیں کیا تھا تو ابھی فسٹ ان کا گیج کرتے ہیں صاف اور پھر اس کے بعد ان کو ڈالتے ہیں باجرہ اور پانی باجرہ تو بیسے ان کا تھوڑا سا پڑا ہوئی ہے تھوڑا سا ہوت ڈالنا پڑے گا تو ابھی ان کو پانی رکھتی ہے اور ابھی ان کے لئے باجرہ لے گاتے ہیں روم سے ہوا ان کو رکھتے ہیں اور گیج بھی ایک سائٹ سے اٹھا ہوا ایک سائٹ سے نہیں اٹھا ہوا گیج بھی ابھی سیٹنگ کر دی اس کی ابھی ان کو باجرہ رکھتے ہیں تھوڑ دیر ان کو چھوڑتے ہیں دور پہ باجرہ لے ہیں تو ان کو رکھتے ہیں فیلال باجرہ اور ابھی یہ کہ باجیز کو میں نے باجرہ اور پانی رکھتی ہے اور ان کا گیج ابھی رہے گا دور پہ ایک دو گھنڈے تک پھر اس کے لئے ان کو اٹھا ہوا گے کر دیں گے اندر کی سٹور روم کے اندر بند کر دیں گے یہ آج میں کر رہا ہوں گیج صاف اور ابھی مرگیوں کو بھی ہو چکے صاف تو اس سے بھی یہ گان نکالتے ہیں باقی گیج مرگیوں کو صاف کر دی یہ ریبٹس کا گیج جو ہے اس کو صاف کرنے کی ضرور تو ایسے نہیں ہے وہ تو ایسے صاف تو ریبٹس اب یہ چھوٹے گیج میں نہیں بیٹھتے ہیں یہ بڑے گیج میں بند ہوتے ہیں تو ابھی اسی لئے ہم نے دو پچھیں سی اندر لگا دی ان کے بیٹھنے کے لئے تو یہ ریبٹس اب اسی گیج میں ہوتے ہیں رات کو بند کیونکہ اس میں ہوتے ہیں تنگ تو اس ویسے یہ بیسے ہم توڑیں گے اس کو بڑا سا لے کے مٹکہ رکھیں گے اس کے اندر یہ پائپ فٹ کریں کیونکہ یہ دونوں بڑے ہیں تو وہ سائز میں چھوٹا ہے اس لئے اس میں آتے نہیں تو ابھی کینڈی اور شیر دونوں بیٹھوں گیج میں اور یہ کچھرہ اٹھاتے ہیں اٹھا کے اس کو پھینکتے ہیں یہ در چھت پر جو یہ پڑا ہوئے ہیں ڈباس ہے اس میں کم پھینکتے ہیں یہ بنا تو یہ پراپر گیجز ہو گئے ہیں صاف ایک تو ہو گئے دوسرا بچیز کا بھی ہو گئے تو ابھی فیلر یہ کرتے ہیں چھوٹے والی دو اس گیج میں کرتے ہیں بڑے والی ادھر آت کے ڈائم چھوٹی بڑی مرگیاں ایک سے ایک جگہ پہ بند کر دیتے ہیں تو شیرو اور کینڈیاں باہری رہیں گے یہ دانے ویرا یہ چیزیں کھا لیں باقی چھوٹی سی چڑیاں ہمارے چاہت پہ آئی یہ بھی کھا رہی ٹوکڑے آف کر کے بڑے والی تینوں مرگیاں یہ میں نے گیجز کا اندر کر دی ہیں بند جو اس گیج کے اندر کرنی ہے یہ دونوں بھی چلی گئیں اندر اور اب بھی ان کر بھی گیج کر دیتے ہیں بند کیونکہ فیڈ شیٹ تو یہ پراپر کر چکی اور اب بھی یہ کینڈی اور شیرو رہے گیاں اور میرے حال سے کینڈی چلی گئی یہ گیج کے اندر شیرو باہر بیٹھا ہو گیا ہے تو باقی جوار آج کی لیٹر ٹوکڑی چھوٹی سو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو دیات مزو کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں انشاءاللہ نیو بلاگ میں